سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت علی حیدر تشیف لاتے ہیں علی جی یا رسول اللہ آپ کا حکم میری جان آپ پر قربان علی میں اٹھ رہا ہوں میرے بستر پہ سو جاؤ یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پہ سو رہا ہوں حکم فرمائیے کہ آئے علی یہ لوگوں کی امانتیں دیکھ رہے ہو دھیر لگے ہوئے تھے رسول اللہ کے گھر میں وہ انہی کی امانتیں تھے جو قتل کرنے بھی آئے ہوئے ہیں لیکن رسول اللہ کی امانت پر اتنا اعتماد ہے مخالفت ہونے کے بوجود امانت انہی کے پاس رکھوائی ہوئی ہے یہ دھیر دیکھیں جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں انہیں واپس کرنا لوگوں کو یہ فلانکہ یہ فلانکہ جی مجھے پتا ہے یا رسول اللہ میں گھر کا بندہ جی ٹھیک ہے انہیں واپس کرنا ایک ایک امانت اور میرے ساتھ آپ ابھی تو نہیں آسکتے لیکن میرے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آنا اس موقع پہ اللہ کے رسول سے حضرت علیج المرتضی نے نہیں پوچھا کہ مجھے تو بستر حوالے کر کے جا رہے ہیں مجھے تو لوگوں کی امانتیں حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ تو اللہ کی امانت ہیں آپ کس کے حوالے ہو رہے ہیں لوگوں کی امانتوں کو تو حلیل اٹھائے گا آپ اللہ کی امانت ہیں آپ کی حفاظت کون کرے گا علی بفکر رہے بحکم خدا میری حفاظت ابو بکر صدیق کرے گا حضور صفر شروع کرتے ہیں اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو پڑے لکھے بندے صاحب المطالعہ بیٹھے ہیں نا ذرا وہ توجہ کرنا میں نے بھی تاریخ کو اوراک کو احادیث کو ان کے ہواشی کو کھنگالا ہے کہ یہ امانتیں کتنی تھیں کس کس کتی ان کا وزن کیا تھا ذرا مجھے بھی ملے یہ کیا چیز تھی یہ کیا امانتیں تھی کیا چیز تھی میری تقدو میری مطالعے میں میری معاملات میں مجھے نہیں مل سکا اور آج تک نہیں مل میں نے تعلاش کیا ہے ہو سکتے آپ پر کسی کسی کو ملے یا برارات سننے والے میری کسی دوست کو ملے آپ مجھے اس کا ریفرنس دینا میں آپ کو شکر گزار رہا ہوں گا لیکن محمد اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں برٹش لا پہ آتا ہوں جو میں نے کسی سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں بتانے کے لئے کنوان تیار کیا ہے ہمارے علاقے کے ایک جج ہے وہ ہمارے ایک آئین اور قانون کا جج حافظ شمار ہوتا ہے کانسٹوشن آف دو پاکستان اس نے گھول کے پیا ہوتا ہے اس نے تو آئین کی موشگافیوں کو آئین کی جو ہے نہ کیا کہتے ہیں معاملات کو اور شکوں کو یاد کیا وہ ہوتا ہے اس سے معلومات ہوتی ہیں جو ہم نے جج سے پوچھا ہے جو اس نے بتایا ہے اس کے علم کے مطابق برٹش لا کی تاقیق کے مطابق میں پیش کر رہا ہوں وہ کہنے لگا ہمیں ہمارے علوم یہ بتاتے ہیں کہ جب آئین کو رسول اللہ نے امانتیں حوالے کی تھی ان میں اکثر سونا اور چاندی تھا اور ان کی کم از کم مقدار ساڑھے چھبیس من تھی ساڑھے چھبیس تولے کی بات نہیں کر رہا کلو کی بات نہیں کر رہا ساڑھے چھبیس من تھی اور میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنہ علیج المرتضی کی دیانت کو سلام حضرت علیج المرتضی کی امانتداری کو جو جو کی روٹی کھا کر بیٹھا ہوا ہے لیکن مجال کے ایک رتی سونا اٹھا کر استعمال کیا ہوا جو یوں امین ہے جو یوں امانتدار ہے سیدنہ علیج المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح اٹھو گے لوگوں کو امانتے لوٹا دینا اور میرے پاس مدینہ منورہ چلے آنا کہا علیج المرتضی نے کہ جب ہر رات بستر پہ سویا ہوں ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہا ہے ہو سکتا ہے اس رات موت آجائے ہو سکتا ہے اس رات فوت ہو جاؤں ہو سکتا ہے اس رات زندگی کی شام ہو جائے لیکن جس رات مجھے اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر سلایا تھا اور ساتھ فرمایا تھا صبح اٹھنا امانتے حوالے کر کے میرے پاس آنا مجھے چڑھتے سورت کی طرح یقین تھا علیج تو صبح جا گئے گا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بستر پر یوں حفاظت کر رہے ہیں بتاؤ جس بندے کے خلاف خطرہ ہو اس کو کوئی دھمکی آمیز لیٹر مصول ہو جائے تھرڈ لیٹر آ گیا ہے پولیس نے ایڈوائزری آپ کو لیٹر دیا ہے کہ آپ پریز کریں باہر نہ نکلیں یہ معاملات ہو جائیں تو اس کو تو دوست بھی ساتھ نہیں چلتے چھے جائے کہ اس کے بستر پر کوئی بندہ سوئے یہ بہادری کا سلام ہے علی المرتضی جیسے شیر کو سیدنا علی المرتضی یوں ساتھ رہے ہیں